ہم سب لوگ فیس بک فری آف کورسٹ یوز کرتے ہیں تو پھر آپ کے فیس بک یوز کرنے کا فیس بک کو کیا فائدہ ہے اور فیس بک پیسے کیسے کماتا ہے تو آنسر ہے فیس بک یوز یور ڈیٹا تو شو ایڈز تو یو تو چلی جانتے ہیں فیس بک ہمارے ڈیٹا کا کیسے یوز کرتا ہے ہمیں ایڈ شو کرنے کے لیے جب بھی ہم فیس بک پر اکاؤنٹ بنانے رکھتے ہیں تو اکاؤنٹ بناتے ہوئے میں سائن اپ سے اوپر جو ہے لکھا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جب آپ سائن اپ پر کلک کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فیس بک کی ڈیٹا یوزج پولیسی ٹرمز ان کنڈیشن اور ککی پولیسی کو ایکسپٹ کر رہے ہیں اور یہ تمام چیزیں کیا ہیں یہ ایک ہزاروں ورڈز کا ڈوکومنٹ ہے جو کوئی بھی پڑھتا نہیں ہے اور اسے آئی ایگری کر کے کلک کر لیتے ہیں اور آئی ڈی بنا لیتے ہیں ان ڈوکومنٹس میں فیس بک آپ کو بتاتا ہے کہ فیس بک آپ کی کون کون سا ڈیٹا یوز کرتا ہے کیسے یوز کرتا ہے بکوز فیس بک کو بتاتا ہے آپ کی لوکیشن کیا ہے آپ کی براوزر پر ایکٹیویٹی کیا ہے اور آپ کس سے کمیونکیٹ کر رہے ہیں کتنا ٹائم یوز کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں فیس بک جانتا ہے اب ایک قویشن آرائز ہوتا ہے فیس بک آپ کا ڈیٹا سیل نہیں کرتا فیس بک آپ تک ایکسس سیل کر دیتا ہے یعنی جب کوئی ایڈویٹیزر فیس بک پر ایک ایڈ لگائے گا تو فیس بک وہ ایڈ جو ہے آپ کی نیوز فیڈ پر شو کر دے گی اور اس کے جو ہے فیس بک ایڈویٹیزر کو پیسے چارج کرتا ہے that's how facebook earns money اب ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب میں یہ ویڈیو بنانے سے پہلے سوچ رہا تھا کہ کیسے میں آپ لوگوں کو ایک لائیو مثال دکھا سکوں کہ کیسے فیس بک ہمارا ڈیٹا یوز کرتا ہے تو اس کے لیے میں نے کیا کیا میں KFC کی ویب سیٹ پر گیا KFC کی ویب سیٹ پر جانے کے بعد میں نے کچھ مینیو کو دیکھا اور اس کے بعد ان کی ویب سیٹ کلوز کر دی اس کے بعد میں نے فیس بک آئیڈی لوگن کی اور آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ وہاں پر مجھے KFC کی ایڈ شو ہو رہی تھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا فیس بک کی یوز ایج پالیسی کے مطابق فیس بک آپ کی براوزر ایکٹیوٹی کو ٹریک کرتا ہے اب فیس بک کو معلوم تھا کہ میں KFC کی ویب سیٹ پر گیا ہوں اور KFC نے جو ہے فیس بک پر ایڈورٹائزمنٹ شو کی ہوئی ہے کہ جو بھی میری ویب سیٹ پر آئے گا پچھلے سات دنوں میں ان کو یہ ایڈ شو ہو تو اس طرح سے فیس بک ایڈ شو کرتا ہے اسی طرح ہر شخص کو ایڈ شو ہوتی ہیں پرسنلائز ایڈ شو ہوتی ہیں کچھ دن پہلے میں اپنے ایک دوست کے ساتھ فیس بک ایڈز کو ڈسکس کر رہا تھا اسے کافی شوک ہے کہ وہ اپنا ایمیس جو ہے USA کی کسی اچھی یونیورسٹی میں جا کر کرے تو اس وجہ سے اس کی ان دنوں جو براوزر ایکٹیوٹی تھی وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ how to get admission in Harvard how much GPA we need to get admission in blah blah The interesting part is کہ جب وہ فیس بک پر آتا تھا تو اس کو فیس بک پر یونیورسٹی کی admission کی ایڈ شو ہوتی تھی یا وہ کنسلٹنٹس جو آپ کو guide کرتے ہیں کیسے آپ نے وہاں پر admission لینا ہے ان لوگوں کی ایڈ شو ہونے لگ گئی تھی and that's quite interesting اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جب آپ فیس بک پر کچھ fitness related post کو like کریں گے اور کچھ pages like کریں گے تو اس کے بعد آپ کو fitness related ads شو ہونے لگ جائیں گی اسی طرح آپ فیس بک پر ڈی بناتے ہیں اپنی بہت information دیتے ہیں اسی طرح فیس بک login کرنے کے بعد جب آپ اپنی profile کو دیکھیں گے آپ نے لکھا ہوگا کہ آپ نے کس school سے graduate کیا کس college سے پڑھا اور کس یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں کیا education ہے آپ کی ان سب چیزوں کو دیکھ کر فیس بک آپ کو personalized ads شو کرتا ہے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہمیں idea ہو گیا ہے کہ کیسے جو ہے فیس بک ہمارا data use کر کے ہمیں ads شو کرتا ہے اب as a facebook marketeer ہم نے اس data usage policy کو اور cookie usage policy کو ہم نے اپنے فائدے کیلئے یوز کرنا ہے تو آنے والی ویڈیوز میں ہم اس data کو کیسے استعمال کر کے ہم facebook پر زبردست ads لگا سکتے ہیں وہ دیکھیں گے اور اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب چینل اور ویڈیو کو لائک کر دیں and thank you so much for watching the video